جو سب سے بڑا جرمی ہے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا و بالوالدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قرآن کی کئی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے قرآن کے ایسی چار سے پانچ آیت ہیں جس کے لئے اللہ نے یا تو اپنے ذکر کے فوراں ساتھ والدین کا ذکر کیا یا اپنے ذکر کے بعد والی آیت میں والدین کا ذکر کیا یہاں تو ایک ہی ساتھ ہے جس کو اگر عام زبان میں کہوں تو ایک ہی سانس میں ملتے ہیں ایک جملے میں ایک بات کہتی ایک سانس پیسا معاملہ ہے کیا ہے دیکھیں اللہ تو شرک و بحیشہ یا ہوں و بالوالدین احسان تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت فرمبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت فرمبرداری قدمت اور خرش ہے تو والدین ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت اور فرمبرداری ہے کوئی حسن سلوک اس کا مستحق دنیا میں ہے تو سب سے اپنے والدین ہے سب سے اول والدین ہے اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کے دوسرے حسن سلوک کا انشاءاللہ اس کو عجر نہیں ملے گا کیوں تو جس کا حق ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دے تو کیا آپ کو فائدہ ہوں گا بتائیے نہیں ہوں گا نا ایک سبجیکٹ میں آپ فیل ہوگے اور ایک سبجیکٹ میں ہم نے ہنڈرڈ مارکس لیے تو کیا آپ اگلے سال پاس کہلائیں گے نہیں آپ فیل ہے آپ کو پیپر دینا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی فرمبرداری اطاعت ہے قدمت ہے ان پر قرچ ہے تو والدین ہے حسن سلوک احسان میں ہر چیز داخل ہے جو ہو سکتی ہے باتچیت سے لے کر کھانے پینے سے لے کر پہنانے اڑانے سے لے کر بیماری سے لے کر جسمانی خدمت سے لے کر تمام چیزیں اس میں انکلوڈ اور شامل ہیں احسان حسن اچھائی حسن خوبی سے ان کے ساتھ رہنا یہ نہیں کہا کہ والدین اچھے رہے تو اچھے رہنا یہ بھی نہیں کہا مسلم والدین ہے تو اچھے رہنا غیر مسلم اگر اچھے نہیں رہنا اسے تک کوئی نومسلم ہو اسلام قبول کیا ہو اس کو والدین سے اچھا رہنا ہے کیونکہ جب یہ آیتیں صحابہ پر آ رہی تھی صحابہ میں سے اکثر اکثر کے والدین غیر مسلم تھے غیر مسلم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا جابر اور ظالم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا جس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عبی جو کہ منافقین کا سردار تھا ان کے بیٹے عبداللہ تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی لگن عبداللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا بیٹے کا نام بھی عبداللہ باپ کا نام بھی عبداللہ ٹھیک ہے تو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی ان کا والد تو اللہ کے سنے کبھی نہیں کہا کہ تیرا والد تو عبداللہ منافقوں کا سردار ہے میرے خلاف بکتا ہے عزت مت کرنا کہا اچھا سلوک کرتا ہے سمجھ رہے بات اس نے سلوک کا مستحق ہے تو والدہ ہے اس نے ہاں یہ الگ بات ہے اگر وہ غلط بات کہے شرک بولے بیدت بولے کفر بولے نفاق بولے کنہ کا کام بولے بات مت سننا لیکن اچھا سلوک جائے رکھنا سعید بن عبیقاس رضی اللہ عنہ ایمان لائے والدہ نے کہا سعید میں کنگی نہیں کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی مطلب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی بال نہیں جماؤں گی اپنے سعید گھبرائے لیکن اب کرے تو کیا کرے سلام تو نہیں چھوڑ سکتے سعید کی عمر انیس سال ہے انیس سال کا وہ انسان جس سے والدہ ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہے جوانی کی مرحلے میں خد برکتا ہے جس سے امیدیں اور توقع ہے کہ جندگی میں اب شادی کریں گا اس کے بچے ہوں گے کما کے لائیں گا اس عمر میں سعید ایمان لاتے ہیں سعید کی والدہ کہتی ہے میں خسم کھالیتیوں کنگی نہیں کروں گی اور اب تک تو ایمان نہیں چھوڑوں گی محمد کا دین نہیں چھوڑوں گی کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیاؤں گی مر جاؤں گی اس کا معنی ہے ٹھیک ہے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ والدہ ان سے حسن سلوک کرنا لیکن اگر ان میں سے کوئی تجھے شرک کا حکم دے ان کی وہ بات مند ماننا لیکن وہ صاحب ہماری دنیا معروفہ دنیا کے اندر ان سے اچھا سلوک کرتے رہے تو سعید بھی نے وقعات رضی اللہ اور اپنے گھر گئے اور کہا ہے میری والدہ اگر تم اسی طرح بھوکی رہ کے اگر مر بھی جاؤ پر اللہ تمہیں سو بار زندگی دے اور سو بار تم یہی خسم کھالو کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی مر جاؤں تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا یہ بات تو تہہ باقی آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں کرتا والدہ سمجھ گی کہ سعید اپنے موقف سے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنا خسم توڑ دی سمجھا لیکن سعید نے برا سلوک نہیں کیا رضی اللہ اپنے والدہ سے کہ ایسا کیسا بولتے تم تمہاری تھوڑی ماننے والا اور ان کو گالی گلوش کر دی اور برا بھلا بول رہے ہیں میں تو ایمان لائے جنت کے راستے پر چل رہے ہیں نہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں وہ صحابہ حفید دنیا معروفہ دنیا میں تو اچھا رہے ہیں والدین بول رہے ہیں شرک کرو شرک مت مانئے لیکن یہ نہیں کہ ان سے ٹائٹ بات کریں گے یہ نہیں کہ ان کو گالی دیں گے ہاں بات چیز اچھی نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں والدہ والد صاحب میں نہیں کر سکتا ہوں آپ چاہے رض بار بولئے مجھے ہزار بار بولئے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ بات کو سمجھئے میری یہ چیز غلط ہے آپ سمجھائیے ان کو سمجھا لیکن آپ ان سے چرچر نہیں کر سکتے ان کو برا بھلا نہیں کرتے ان کو غلط نہیں بول سکتے مطلب اندہ سنس کہ ان کو وہاں مو پر آپ برا بلا مت بولی آپ یہ کہیے کہ یہ بات غلط ہے میں نہیں سن سکتا لیکن آپ کو گالی دینے کا دھکا دینے کا مارنے کا پیسہ روکنے کا خرچ نہ کرنے کا حق نہیں وہ چالو رہیں والدہ ہسنے سلوک کرو اس لئے کہ مشرقین مکہ اپنے والدن سے ہسنے سلوک نہیں کرتے تھے اور افسوس کی بات ہے ہم بھی آج اپنے والدن سے ہسنے سلوک نہیں کرتے ہم یہ توقع کرتے ہمارے بچے ہم سے اس لئے سلوک کرے لیکن ہم اپنے والدن سے اس لئے سلوک نہیں کرتے ہم یہ توقع کرتے ہمارے بچے ہم سے بات کرے لیکن ہم اپنے والدن سے اچھی بات نہیں کرتے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے کہ ہماری اگلی نسلے ہماری اطاعت و فرمردار ہو لیکن ہم جن کی نسلے ہیں ہم ان کی اطاعت و فرمرداری نہیں کر رہے ہیں سمجھیں آپ دیکھئے میں چاہتا میرا بیٹا میری فرمبرداری کرے لیکن اس کا جو دادا ہے جو میرا باپ ہے میں اس کی فرمبرداری نہیں کرتا ہوں یہ حال آجمع تو کہا وہ بالوالدین ہے حسان والدین سے حسن سلوک کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کی اطاعت اور فرمبرداری ہے کسی پر خرچ ہے کسی سے حسن سلوک ہے اس کا اگر کوئی مستحق ہے تو صرف اور صرف والدین اس کے بعد سب کچھ اور والدین میں سب سے پہلے ماں ایک روایت میں ابودعود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا میری خدمت کا مستحق کون ہے والد ماں واپ میں سے تو کہا تمہاری والدہ کہا اس کے بعد تو کہا تمہاری والد اس کے بعد تو کہا تمہاری والد اس کے بعد کہا تمہارے والد ایک روایت نے فرمایا کسی نے سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کس کہا تو کہا ماں کا کہا دوسرا تو کہا والد کا کہا تیسرا تو بہن کا چوترا تو بھائی کا اور کہا اس کے بعد جتنے رزدیک رشتدار ہے اور جتنے رزدیک رشتدار ہے تو اس نے سلوک کرنا ہے تو والدہ دونوں میں والدین میں سب سے پہلے پھر والد آگئے تو والدین سے ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے ہر حال میں چاہے وہ مومن ہو کافر ہو اچھے ہو بری ہو آپ اپنا کام کیجئے وہ اپنا کام کریں آپ اپنا جواب دیں گے اللہ کو وہ اپنا جواب دیں گے اللہ ہی نہیں پوچھیں گے تمہارے مابا بچے تھے تم نے اچھا سلوک کیا گیا اللہ پوچھیں گا تم نے والدین سے کیسا سلوک کیا ان سے پوچھیں گا تم نے والدین سے کیسا سلوک کیا وہ اپنا جواب دیں گے لیکن اولاد کو حق نہیں اپنے والدین کو جواب دینے کا اگر وہ غلطی پر ہو بھی تو سمجھ رہے ہیں بات کو وَلَا تَغْتُلْ اَوْلَادُكُمْ مِنِ